کوئی چودہ صدی گھومی 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 اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا اور اس کے لئے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑی ہے میں اے نہیں بیانتا میں ساری پڑھ لی جتنی میں نے پڑی ہے ملک بنے بھی ٹوٹے بھی کوئی ملک کوئی خطہ ستائیس رمضان کی رات نہیں یہ واحد ملک ہے یہ واحد دھرتی ہے یہ اتفاق ہو گیا کوئی چیز اتفاق نہیں ہو گیا اس قائنات میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی درد ایک نظام سے ہوتا ہے اتفاق سے نہیں ہوتا انتخاب سے ہوتا ہے ملک نے ازاد ہونا تھا ایک ٹکڑا ملنا تھا اللہ رحمت علیہ کی قبر پر رحمت اتارے کیا نام رکھے گی آپ پاکستان ہاں پاکستان تھا پھڑا اچھا دیکھتا تھا مصر تعبیر کا سہرانہ پہنا سکتا ستائیس رمضان شہدہ اگست کیوں جوڑ دی اللہ تک سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان وہ ساری راتوں کی سردار ہے لیلت القدر اللہ نے رمضان کیوں چونہ رمضان پہلی نو کر دیں دوئی نو کر دیں پری نو کر دیں دامی نو کر دیں ویوی نو کر دیں ستائیس کیوں چونہ سوچو تو سے میرے عزیزو تمہاری نسل بیٹھے ہو یہ بچے بچیاں دیس کی خضر کرو یہ ناشنے گانے کے لئے نہیں بنایا تھا ہمارے پر یہ ظلم و ستم کے لئے نہیں بنایا تھا یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لئے نہیں بنایا تھا یہ خواب دیکھا تھا ایک دیس ہوگا جہاں میرے رب کا نام سندہ ہوگا کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہے مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں کیا پس پکٹھے بکر نہیں چل سکتے کیونکہ ترجیحات کا فرق ہے سوچ کا فرق ہے اگرچہ وہ ہو نس کا مجھے کفر کبھی اتنا ہونا ہوتا ہے یہ اللہ ساری دنیا کے لوگ پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے یہ امت لیکن یہ پاکستان والے چھے لاپ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیس کے ذریعے سے سبا ہوئے چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں کہہ یہ ہم گشت کر رہے تھے سکھوں کا محلہ تھا یہ بڑی خاتون آئی تو بیٹا میرے پترانوں میں مسلمان بناو میں مسلمان آیا میں سنتالیت پکڑی گئی ہوں میں مسلمان میری ساری اولاد سکھ تھے کوئی نہ نہ مسلمان بنا چکھ میں آجتا ہی ایمان ہوں اپنے ہمان آجتا ہوں ایسی داخم بیٹیاں تھے اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا انہیں زبط ہونے کی کیا ساتھ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چگانے تھے ناچ گانے کی نفلیں سجانے تھیں آوارگی کو تحذیب بنانا تھا وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے جو مرضی خرید لے پیزے دے دے قاتل بھی چھوڑا دوں گا زانے بھی چھوڑا دوں گا پیزے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا پاکستان ہو یا کوئی دیس ہو میرا دیس ہے میں اس کے لئے آنسو بھا رہا لیکن جس دیس میں قانون کی شکلیں بدل جائیں یہ بڑوں کے لیے کہ چھوڑوں کے لیے یہ غریبوں کے لیے یہ یہ طاقتور کے لیے یہ مالدار ہے بولیس کے روئی ہے مالدار کے لیے اور قریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور پیسہ دینے والے کے لیے اور پشہ دینے والے کے لیے اور تو وہ دیس نہیں ہے جنگل جہاں ماں کی عزت جہاں ماں چھپے کہ بیٹا بیزت نہ کر دے جہاں آپ درے کہیں بے غیرت بیٹا میرا گریبان نہ پکڑ لے زندگی بھر نہ کھولوں گا ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آئیتا ہے کی کیتا ہے تو آئیتا ہے میرے واسطے کی کیتا ہے اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں آگے اس کو کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کہ آ بنا مرادہ تیرے واسطے میں کی کچھ کی پیر آگے وہ کہہ رہا اچھا میں رب آگے اس کو بولنا نہیں آتا اچھا میں رب مازار سود سے بھرنے تھے نہ ضرورت تھی اتنوں کو شہید کروانے کی سالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو مظلوم کی سننے والا کوئی یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کیلئے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بکھ جائیں جہاں دادے بکھ جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پھولی اے جمن میں تخت پر جس دم شہ بل کا تجمل تھا مزاروں بلبلیں تھی باہ میں اشور تھا بل تھا کھلی جب آنکھ نرکی سینہ تھا جب بار کشکا بھی بتا تھا باہ باہ رو رو یہاں انچہ یہاں بل تھا اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے تم بھی کیسے نادان نسلو ہماری یہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا لو بھاگے جا بھاگے جا پیسہ ہی سب کچھ ہے دولت ہی سب کچھ ہے عزت ہی سب کچھ ہے شہرت ہی سب کچھ ہے ایسی بھیکار زندگی ایسی بے مقصد زندگی موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے شمیں گل ہو جائیں گی گولتی سبان ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائیں گی کانوں کھلکھن کے دال پٹ جائیں گے یہ سفید لباس کا جسم یہ سفید لباس پہنوں کا جسم لٹھے کے کفر میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا ایک دن آئے گا تیرے جسم کو کھانے والے پیوڑے بھی مٹی بھی مٹی ہو جائیں گے جلہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفاتی کی گارا پھرک لے کہ کیا گا نہ ہزت سکارا پناہ رہ گیا سبی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے نماش چھ لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیالت آئے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھ لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوگی اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے قربان ہوئے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نہیں لاؤں سطبل ہمارا قبرستان بنے راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنے جناب کی مشنیوں کے پیٹ ہماری قبریں بہنے ہماری ہڈیاں گوہیرہ عرب میں جا کے گھریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قیر میں زندگی گزار دیں ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کی ضمیر پر کیا؟ کیا کر رہے ہو؟ وائفرینڈ، گل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، مدماشی، عیاشی اس قوم میں ظلم پھیل جائے اس قوم میں بددیانتی پھیل جائے اس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنازہ نکل چکا ہے مارنی کی ضرور نہیں ہے مارنمار شاہ بدار اس دیس میں ظلم ہو کتنے دفعہ پکار چکا ہے؟ جھوٹ ہو، بددیانتی ہو وہ دیس مر چکا ہے پھر بچو، ہم اس ملک کو بنائیں اپنے آپ کو بنایں قل اللہم مالک الملک تُؤتِ الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ تذل من تشاہ بیدك الخير وإنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحی من الميت وتخرج الميت من الحش وترزق من تشاہ دهير العصاب للہ ملک السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض سبح للہ ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراب اِنَنِنِ اَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَخْنِشْ صَلَاةً لِذِكْرِي هو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اُّهُ عَالِمُ الْخَيْبِ بَالشَّهَادَةَ هو الرحمن الرحیم هو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اُّهُ الْمَلِقُ الْقُدُوسِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُحِيمِ الْعَزِيزُ الْجَبْارُ الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِقُونَ هو اللہُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَبِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ يُسَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْقُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِرِ اللہ رہے گا اللہ بدلے گا اللہ بدلے گا اللہ بدلے گا اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِعْمِنِ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعْنِفِسِ تارِق جمیل سے شروع کریں کہانی اپنے آپ سے شروع کرو مجھے پھر ایک خوال یہ آدھاتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدیلِ سچا اپنے پیرہن کے چاپ تو پہلے ہوں یہ ہے جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھو اور ادھر پردے میں بچیں بیٹھیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے چینہ شروع کرو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بلگا اس دیس کو جھوٹ سے پانگا میں اس میں ظلم نہیں کروں گا میں یہاں دھومہ کسی کو نہیں دوں گا اس کو دھوکے سے پانگا میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے کرزے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میری اللہ نے کافر مشرقوں نہیں کہا تیرے خلاف جنگ کروں گا سود کھانگا دینے والے نہیں دینے والے کے خلاف کلانے جنگ نہیں دینے والا مجرم ہے کبیرہ گناہ والا ہے کھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یا چھڑ دے یا میں تھے میرا رسول کے رواستے تیار انجام کروں گا میں سود میں نہیں ہوں گا میں اپنے ماں باپ کے پونت ہو کے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں چھوٹیں آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ ہوں گی یاد رکھنا میرے بچوں اس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کی چنہیت بردادی اس کی دل کو نرم نہیں کر سکتے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے جو کوئی سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو پہنچانے والا بنائے گا مزید اس کا ہی بیانات کیلئے ہمارا یوٹیوپ چینل امانہ یقین کی سبسکرائب کریں جزا ہوتا ہے